بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں صداقہ سیال ویڈیو امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع تو ابھی جی اچانک بادل آئے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں جی اور یہ دیکھیں بادل جو ہیں گرج بھی رہے زور زور سے تو موسم جو ہے بہت پیارا ہو چکا ہے میں نے سوچا کہ ویلوگ بھی شروع کر لیتے ہیں اگر بارش ہوگی تو پھر انشاءالا آپ لوگوں کو ویلوگ میں بارش بھی انجوائے کروائیں گے تو ابھی جو ہے یہاں ہلکھل کی بارش ویسے سٹارٹ ہو چکی ہے لیکن ابھی تیز نہیں ہے فوار ہی ہے تھوڑی تھوڑی تھی دیکھیں کافی اچھا موسم ہو گیا ہے ہر چیز جو ہے نہ کھل کھلا اٹھی ہے دوپیر کے وقت اتنی زیادہ گرمی تھی نا کہ میں بس آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا ابھی میں بالگٹوانے کیا ہوا تھا تو بڑی مشکل سے وہاں چیہر پہ بیٹھا رہا ہوں دل بھی نہیں کار رہا تھا میرا بالگٹوانے کے لیے مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے مشکل جیلی ہے تو اب موسم اچھا ہو گیا ہے اب تھوڑی سی آسانی ہو گیا اور دل خوش ہو گیا میں گیتا ہوں سارے پودے جو ہیں کھل کھلا اٹھے ہیں یہ جامن جو ہیں یہ بھی اب ماشاءاللہ سے پکرے ہیں پتہ نہیں کیا ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے یہ جامن جو ہے خوشک سے ہو گیا ہے یہ خراب ہو گیا ہے اس کو چڑیوں نے کھا لیا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں چتری سی بنی گیا ہے جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو ہر طرف آپ لوگ دیکھیں کہ ہریالی چھا گئی ہے یہ آس پاس دیکھیں ساری وہ دور دور تک ہریالی ہریالی ہے جیسے کوئی گرین کارپٹ بھی چھا با ہو مستری جو ہیں وہ بھی آ چکے ہیں یہ دیکھیں ادھر کام کر رہے ہیں تو اب آج جو ہیں وہ ساتھ میں کھڑے ہیں ابھی موسم اچھا ہو تو باہر نکلیں اور ساتھ میں نگرانی کر رہے ہیں یہ ہے ہمارے بٹی صاحب اور ہمارے پڑو سی بھی ہیں سنائے جی آج اتنے اچھے اور پیارے موسم میں کام کرنے کا مزہ آ رہا ہے بڑا اچھا موسم کھڑ بانے گئی ہے اب تا دل کا رہا ہو کر کام اسی ٹھنڈ ٹھنڈ میں کر لیں یہ نہیں بتا کہ میرا نقصان بھی ہو جائے یہ بنایا ہے جو ونڈوز کا سانچا یہ تقریباً فرش سے دو فٹ اونچی ہوں گی سائیڈ پہ جو ہوں گی گرینری والی سائیڈ پہ جو ونڈوز ہوں گی فرش سے یہ دیکھیں اور جو اندر والی سائیڈ پہ ہم ونڈوز لگائیں گے اس سائیڈ پہ گر والی سائیڈ پہ یا اس بیک سائیڈ پہ ان کا فرش سے اس کے لئے چاہیے پہلے ہم نے سہر کے گفت دکھایا تھے ماشااللہ سے سہر کے گفت زیادہ تھے اور آج سہر جو ہے ماشااللہ سے اپنے گفت میں سیپ میں پینک بھی بیٹھی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ہماری بینڈ نے کپڑے بھیٹی ہے بہت ہی اچھے بھیٹی ہیں اور دوسری گالے کے ساہر کو بلکل پورے پورے فیٹ آئے ہیں نہ چھوٹے اور نہ ہی بڑے ہیں ماشاءاللہ سے کافی پیارا سوٹ ہے اور آج ادھر اممہ جو ہے وہ بھی اپنے گفت دکھا کے بیٹھیں اور صبح سے زدکار رہے ہیں آج جو ویڈیو بنانی ہے اممہ نے اپنے گفت دکھانے ہے مجھے نہیں پتا میں نے دکار سے گھر آیا تھا تو اممہ نے ایسے چیر رہی تھی ادھر جا رہی تھی ادھر آج میں نے پوچھا کہ اممہ کیا پریشانی ہے وہ کہتے ہیں کہ سناکت کی تر ہے میں نے کپڑے اپنے گفت دکھانے کے لیے وہ پریشان بیٹھتی تھی بس آخر کام گھرم آگے کہ وہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں میں اس پارما کے ہمارے میں نے کہا کہ میں نے مردنی لکے جو گفت آیا ہے تو اسی ہفتے نندر پر ایک کار کے چل رکھنے دکھانے کے لیے آپ کو بتا ہے کہ وہ اینٹیں بغیرہ لے آنے تھی گھر کا بھی کام ساتھ میں سٹارٹ ہے ساتھیں مسٹری بھی کام کر رہے ہیں تو پھر اس وجہ سے نا یہ ٹائم ہی نہیں ملا کل میں نے ویڈیو جو بنائی ہے وہ تقریباً ساری گھر تھے بائری بنی ہے میری کوئی بات نے تھوڑی دیر ہو گئے کوئی مسئلہ نے آپ دکھا دو نا تو گفت جو ہے وہ اممہ جی آپ دکھانے لگی ہیں انتظار کی گھڑیاں ختم ہوا چاہتی ہیں یہ ایک درس ہے اور ماشاء اللہ سے کلر جو ہے بہت ہی بہت ہی پیاری کڑھائی ہے اور بہت ہی پیاری کڑھائی ہے اور اس کے اندر بھی مطلب کڑھائی کی ہوئی ہے اور کلر جو ہے وہ بھی ماشاء اللہ سے بہت پیارا بہت پیارا جو ایج کی عورتیں ہوتی ہیں جیسے کہ اممہ جی کی عمر ہے جتنی تو اممہ جی کی عمر کے ہی ساپ سے کلر بھی اسی طرح کے ہیں سیمپل کڑھائی ہے کمیز ہاں جی کھول کے دکھائیں نا کیسا ہے کمیز بڑا خون سورا تھے مرد مطابق ہے مرد مطابق ہے مرد مطابق ہے ماشاء اللہ جی زبردست اممہ جی کو بہت بہت مبارک ہو بہت اچھا ہے اور ساتھ یہ پھلیاں بنی ہوئی نا اس کو اوپر یہ بہت پیاری لگ رہی ہے ماشاء اللہ یہ شروار ہے میرے خیال میں یہ شروار کا کپڑا ہے تو اب آتا ہے دوسرا ڈریس یہ دیکھیں جی یہ بھی ماشاء اللہ سے بہت پیارا ہے دیکھنے میں تو دیکھنے میں کیا ہے بہت پیارا ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست منا نے بنا دیا تاہے بیٹی نے ہاں جی ماشاء اللہ اچھا اس اوپر نا یہ کڑھائی ہوئی ہے اس طرح کا لگا ہو جیسے موٹی نہیں ہوتے ہیں بالکترہ زیار ہوگی ہیں تھوڑے دیکھیں اس طرح اس اوپر نا موٹی بہتاہ نہیں ہے موٹی بھی لگے ہوئے ہیں نہیں لیکن وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے اس میں جو اس میں دھاگا لگا ہوا ہے اس کی چمک بہت زیادہ جیسے موٹی نظر آتے ہیں چلیں جی دوسرا ڈرس بھی بہت بہت مبارک ہو اور یہ دکھا دیں کہ یہ کمیز کے لیے کپڑا ہے یہ ہے ہمارے شلوار کا کپڑا ہے اور یہ ماشاء اللہ سے دوپٹا کر کے دکھائیں ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ہے اپنے اوپر کر دکھائیں بسم اللہ رحمہ الرحمہ ماشاء اللہ زندہ ماشاء اللہ ہم بہت پیارے لگ رہیں گے انڈریس میں اور نیکس ہمارے پاس ایک اور بھی ڈریس ہے تیسرا ڈرس ہمارے سامنے آ جکا ہے اور یہ بھی 3 پیس ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ہے ایک بات بتاؤں تینوں جو سوٹ ہیں ایک دوسرے سے بڑھ کر اچھے بہت اچھے سوٹ ہیں اور کارات بھی بہت اچھے پیار ہیں اور اس میں مرائمی ہوتی ہیں بہت ہی مرائم اور نفیس کپڑے ہیں اچھے کپڑے ہیں ایسے ہیں جب پیارے سے بہت ہی حسرت لگے گی یہ کمیز نہیں دکھایا یہ کمیز نے آیا یہ ہے کمیز اس کا کمیز بنے گا اور اس کا بھی کپڑا زبردست ہے آخر آئے کان سے ہے یوکے سے پیاری بیٹی بھائی اممہ نو سجاہ دیتا ہے اللہ خوش قسمت بنایا اچھا ایک مین جیز جو آپ بول رہے ہیں یہ دھیلی یہ دکھائیں جی اس میں کیا یہ دیکھتے ہیں ابھی ماشااللہ 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 بہت ہی پیارے جمکے ہیں ماشااللہ سچ میں بہت عالی آپ کو کیمرے کے قریب دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اممہ کے لئے جو جو گفٹ آیا تھے آپ نے سارے دیکھ رہے ہیں جنگ کے اور یہ جو کپڑے ہیں بہت ہی اچھے لگے ہیں مجھے بہت ہی پیارے لگے ہیں سب سے بہتر بات یہ ہے اس طرح کی کلار اممہ کے لئے سریکٹ کیا جو بہت ہی اچھ پیارے لگے گی تو آخر پہ یہ ایک گفٹ اور ہے اور بہت ہی پیارا گفٹ ہے اببہ جی کے لئے بھیجا گیا ہے کیونکہ اببہ جی بزرگ ہے تو بیٹی نے بڑی اس کی چاتھ رکھی ہے کیونکہ سردی میں اببہ کو سردی نہ رہی تو اببہ کے لئے ایڈوانس ایک سویٹر بھیجیا ہے اور بہت ہی پیاری سویٹر ماشااللہ بہت ہی پیاری سویٹر ہے جی مجھے تو بہت ہی پیاری لگ رہی ہے دیکھو نا ایسے میں ہاتھ ہوں میں پکڑ رہا ہوں تو مجھے نا ویسے بھی اس پر پیار آتے ہیں جو چیزیں چہا سے بھیجی جاتی ہیں نا ان کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ماشااللہ بہت اچھی اور پیاری لگی گی ماشااللہ جی آخر کار امہ جی نے اپنے گفٹ دکھا کے صبر کا سانس لیا ہے تو آئی ہوپ سو سب کو یہ گفٹ جو ہیں امہ جی کے لئے پسند آئے ہوں گے آپ نے یہ بتانا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے امہ جی کو کون سا سوٹ سلوانا چاہیے یہ والا یہ والا یہ والا میں ٹھیک کرتا ہوں یہ والا سوٹ سارے ہی پیارے ہیں میں تو کہتا ہوں تینوں ایک دفعہ ہی سلوانا لیکن ایک ہی کرکے سلائی کروانا ہے تو میری بات سلو رہا ہے بات سوروں معافہ ماز لاشتا ہے ایسے نا یہ، تینوں اس وکر شاہی لیا ہے آگة، اس پیدا دوسرے دن موسرا ہوتیس لینٹیس میرے خیال میں پہلے دن کون سا پہلنا ہے پہلے میں تو کہوں گا کہ یہ والا پہلے دن بہت پیارا سوٹ سب سے پہلے یہ یہ پر نڈائی ہو جائے امہ جی وہ پکڑ کے بیٹھیں ہیں سار آپ کون سا کہتی ہو کون سا پہنا چاہیے یہ والا نا دو بوٹ ہو گئے میرے پاس لینڈ بوٹ نہیں جائے میں جا رہا ہوں نہیں نہیں وہ حق کی بات کر رہے ہیں بارسار نے بھی کہہ دیا ہے اب بائیس لاغتر بھی کہہ دیا ہے کیونکہ اڈکے ہوئے دو بوٹ ہمارا ہے پھر کوئی سنسلائی ہوگا یہ ہے جی ماشاء اللہ سے ہماری قربانی کا بکرا اس کے اوپر ہم لوگوں نے رنگ وغیرہ جو ہے لگا دیئے میرے خیال میں آپ لوگوں نے دیکھا ہویا کہ ممشر نے اور بائم منور نے ملکے اس کے اوپر رنگ لگائی تھی اس کے اوپر نشان لگا دیا گیا ہے تو اس کو کھلاتے ہیں آج کھجوریں تاکہ یہ تیس چکلیں کھجوروں کا آجو بھئی کھالے آجو بھئی کھالے آجو ہاں جی کھجوریں ہاں سے دیکھیں جی توڑ لیتے ہیں وہ لوگ بلکل نیچے ہیں یہ مزے سے انجائے کر رہا ہے جی تو ویورز آج کی ویڈیو یہیں پہ انڈ کرتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں تو اسی کے ساتھ نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اجازہ دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ